ہنڈیا بیق وقت اپنے تین پڑوسیوں سے ٹکراؤ میں ایک ہی وقت پر ہنڈیا چین نپال اور پاکستان سے کشیدگی میں ہے آخر بھارت اس ٹکراؤ سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر تینوں ملکوں سے بیق وقت ٹکراؤ میں بھارت کیا حاصل کرنا چاہتا ہے ہنڈیا کا چین سے تنازہ چین اور ہنڈیا کے دنمیان لداختے کی وادی گلوان کے علاقے میں تنازہ پانچ مائی کو اس وقت شروع ہوا جب چین کے ذرہ ابلہ کے مطابق چینی فوجیوں نے اپنے علاقے میں انڈین فوجیوں کو ایک سڑک کی تعمیر کرنے سے روکا انڈین فوجیوں کی نکلو حرکت کے لیے اس خطے میں دربوک سے دولت بیق تک دو سو پچپن کلومیٹر کی لمبی سڑک تعمیر کی گئی ہے اس سڑک کی تعمیر سے وادی گلوان تک انڈین فوجیوں کی رسائی آسان ہو گئی ہے اور یہ درہ کارا کرم کے نزدیک ختم ہوتی ہے جبکہ بھارت کا چین پر یہ الزام ہے کہ اس نے وادی گلوان کے علاقے میں چینی فوجیوں کے کچھ خیمیں دیکھے تھے جس کے بعد انڈیا نے بھی وہاں اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کیا تھا اور پانچ مائی کو دونوں ممالک کے مابین سرد پر مختلف مقامات پر تصادم ہوا اور پھر پندرہ اور سولہ جون کی درمین شب کو دونوں فوجیوں کے درمین فارنگ کا تبادلہ ہوا جس کے بعد بیس انڈیا فوجی ہلاک ہوئے اور ستر سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے جبکہ چین نے کسی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد دونوں ملکوں کی کشیدگی میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی انڈیا اور چین میں پہلی جنگ کب ہوئی اور اب تک ان دونوں ملکوں میں کتنی جنگیں ہو چکی ہیں اس کی تمام تفصیل نیچے ڈسکرپشن میں لنک میں دی ہوئی ہے نپال کے ساتھ بھی انڈیا کا کافی عرصے سے سردی تنازہ چل رہا ہے لیکن اس میں زیادہ کشیدگی آٹھ مہی کو تب آئی جب بھارت کے ڈیفینس منسٹر راجنات سنگھ نے لپو لیک جو کہ نپال کا بھارت کے ساتھ سردی علاقہ ہے اس کے پاس ایک سڑک کی افتتا کیا اس میں میں آوازے طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ علاقہ لپو لیک ہے اور یہاں سے یہ کالی ندی گزرتی ہے اور یہ متنازہ علاقہ ہے نپال کا کہنا ہے کہ یہ سارا علاقہ یہاں تک اس کا ہے لیکن دوسری جانب بھارت کا یہ ماننا ہے کہ یہاں سے یہاں تک اس کی سرد ہے لپو لیک وہ علاقہ ہے جہاں نپال چین اور بھارت کی سردیں ملتی ہیں یعنی یہ علاقہ بھی ڈوکلام کی طرح ٹرائی جنکشن ہے اس میں میں آپ زیادہ موثر طریقے سے دیکھ سکیں گے یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے جہاں نپال کے مطابق یہ پورا علاقہ اس کا ہے اس جگہ بھارت کی چیک پوسٹ بھی موجود ہے اور اس پورے علاقے میں اب بھارت کا کنٹرول ہے اور بھارت کا ماننا ہے کہ یہ سارا علاقہ اس کا ہے 1814 میں انگلو نپال جنگ ہوئی تھی جو دو سال تک جاری رہی اس جنگ میں نپال کو شکست ہوئی اور پھر نپال اور برطانیہ کی درمیان ایک مہدہ ہوا جس کے تحت مہ کالی ندی کے مغرب میں جو علاقہ واقع ہے وہ ساری زمین پر نپال کو قبضہ نپال کو اپنا قبضہ چھوڑنا پڑا سن 1850 اور 1856 میں انڈیا اور نپال کے ہلکاروں نے مل کر ایک نقشہ تیار کیا تھا ان کے مطابق مہا کالی ندی لپولے کے شمال مغرب میں سولا کلومیٹر دور سے بہہ کر نکلتی ہے اور سوگالی معاہدے میں اس ندی کو دونوں ممالک کی سرد اور کالا پانی کے علاقے کو نپال میں قرار دیا گیا تھا لیکن بھارت اس نقشے کو ثبوت کی طور پر قبول نہیں کرتا بھارت کا موقف ہے کہ اس کے بدلے میں 1857 کے نقشے پر غور کرنا چاہیے جس میں مہا کالی ندی کو کالا پانی کے مشرق میں دکھایا گیا ہے لیکن اس نقشے پر نپال کے دستخط موجود نہیں نپال اور بھارت کے درمیان 1800 کلومیٹر کی طویل سرد ہے جیسے کچھ دن پہلے بھارت کی طرف سے تین لوگ اپنے موائشیوں کو تلاش کرنے کے لیے عبور کر رہے تھے جس پر نپال کی بارڈر پولیس نے ان پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک بھارتی ہلاک اور دو زخمی ہو گئے تھے اس موقع کے بعد اب دونوں طرف سے سرد پر کشیدگی بڑھ گئی ہے اور سرد کی دونوں جانب سیکورٹی الکاروں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے بھارت کا پاکستان کے ساتھ تنازع انڈیا اور پاکستان کا کشمیر پر انیس سو سنتالی سے لے کر سرردی تنازع چلا ہا رہا ہے جس پر ان دونوں ملکوں میں ان دونوں ملکوں کے درمان کشمیر کے مسئلے پر انیس سو سنتالی اور اٹھالی میں پہلی جنگ بھی ہوئی تھی اور تب سے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات خراب ہیں لیکن گزشتہ دنوں اچھانک انڈیا نے پاکستان کی ہائی کمیشن کے دو اہلکاروں پر جاسوسی کا ارزام آید کرنے کے بعد انہیں ملک چھونے کا حکم دیا یہ پہلا موقع ہے جب انڈیا اپنے تین بڑو سی ملکوں کے ساتھ بیک وقت ماز کھولے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمیٹ میں بتائیں کہ آپ کو مزید کس ملک کی انفارمیشن چاہیے